پھولوں کو بھی روندہ ہے بچوں کو بھی مارا ہے خاموش گواہوں کو معلوم تو سارا ہے کس مو سے کہا تم نے کشمیر تمہارا ہے مقبوز آوادی کشمیر میں بھارت کے بے لگام ریاستی دہشتگردی کے بجھتر برز ظلم و بربریت کی بھیانک داستان اور انسانی حقوق کی ایسی سرعام پامالی کے انسانیت شرما جائے کہیں بے نام و نشان قبلیں تو کہیں زیادتی کا نشانہ بننے والی کشمیری خواتین بے شمار یدیم بچے تو کہیں سینکڑوں ٹوٹے ہوئے کمبے یہ سب کشمیر میں بھارت کی جنونی فسادیت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ کیسی ریاست ہے جو ایک طرف تو سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس کے برعکس مقبوزہ کشمیر پر دس لاکھ بھارتی فوج کو مسلط کر رکھا ہے اسی لیے اس وادی کو دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائزڈ زون کہا جاتا ہے اقوام متحدہ کی قرارداد کشمیریوں کو ان کے حق و خود ارادیت کی زمانت دیتی ہے بھارت کے زیر تسلط جمع و کشمیر پر غاصبانہ قبضہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ یہ اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کانسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف برزی بھی ہے مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے آئین میں بھی تبدیلیاں کی گئیں آرٹیکل تین سو ستر کو مقبوزہ کشمیر کے عبادیاتی تناسق کو تبدیل کرنے کے لیے ختم کیا گیا اور اب تک آٹھ لاکھ سے زائد ڈومیسائل غیر کشمیریوں میں تقسیم کیے جا چکی ہیں ایک لاکھ سے زائد کشمیریوں کی شہادتیں ہزاروں کشمیری بھارتی جیلوں میں محصور یہ عالمی تنظیموں انسانی حقوق کے علم برداروں بلخصوص اقوام متحدہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے جہاں پاکستان خطے میں انپسندی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے کوشہ ہیں تو اس کے برعکس بھارت نے بابری مسجد جیسی تاریخی امارت کو گرا کر وہاں زبردستی رام مندر بنایا جس سے نہ ہی صرف بھارتی بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی آزادی کے جذبے سے سرشار آج بھی کشمیری قوم ایک وعدے کے وفا ہونے کی آس میں جی رہی ہیں یہ وعدہ ہے حق خدرادیت کا جو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت کشمیریوں کا بنیادی حق ہے وہ حق جسے کشمیر کے نہتے مسلوم عوام سے بھارتی ریاست نے چھین لیا جب آزادی کی راہ میں لگنے والے یہ فلک شگاف نارے اس وعدی میں ظلم کی تاریخ رات کا خاتمہ کریں گے اور جب آزادی کا سورش دلو ہوگا آزادی کا سورش دلو ہوگا